نور سے اپنے سرور علم دنیا جگ مکانے آئے کبھی کبھی انسانوں کی بنائی ہی چیزیں دیکھتا ہوں تو ظاہر اللہ نے اکل دی تو بنائی نا دیکھو کتنا پڑا رکھتا ہے اسٹیج کس کو چاہتا ہے تاریف پروزارس کی یہ کس کی ہو رہی تاریف نہیں سمجھا بیار یہ تاریف کس کی ہو رہی ہے بظاہر تو اس کی ہے نا لیکن وہ کس کی دیکھو اس نے بنایا تو یہ بات یادتنا نا تو پڑتے نا تو ان ڈیریکٹ لی تاریف اللہ ہی کیا ہے اور اللہ کے اللہ نے فرمایا کہ مابو ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ذکر بنایا ہے یہ بات یادت کی گا اللہ کا ذکر و مہوں کا ذکر الگ الگ نہیں ہے جو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سے کرتے ہیں یہ بات رکھتے ہیں تو اللہ اور محبوب کا ذکر الگ نہیں ہے جو الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ کٹ جائے گا اور کٹنے میں سنو نہیں بات اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے یہاں سے اتر جاؤ نا تو اپنے دل میں بات لگے جانے گا اور کوشش کرنا یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں کبھی بھی کٹے نہ ہو اعلیٰ ذکر کہتے ہیں اعلیٰ احمد خد بیدی یا سیدی حمزہ کن مددی وقتِ خزانِ عمرِ رضا ہو برگِ حدا سے ناری شاق حدایت کی شاق سے کہیں عدد نہ ہو جائے پہرے بھائیوں اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اور یہ ہمارا جسم کے اندر جتری معاملات ہیں اس کو انکتر عالمِ صغیر کے پیجے ہیں یہ عالمِ ازغر ہے اور اس کو چلانے والا رئیسُ الْعَعْضَ اے قلب یہ چلتا ہے تو یہ چلتا ہے یہ بند تو بند ہماری املی کٹ جائے یا سر میں درد ہو جائے یا کچھ بھی تکلیف ہو تکلیف کون محسوس کرتا ہے اور صرف تکلیف محسوس نہیں کرتا بلکہ علاج بھی ڈھونتا ہے یہ کروں کیا یہ بات سمجھ دو اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو مدہ آ جائے گا یہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور علاج بھی اس کی فکر ہو جائے کروں کیسے یہ ہوا عالمِ صغیر اچھا اللہ نہ کرے املی کٹ گئی اور الگ ہو گئی پٹی کر دی اب وہ الگ ہو گئی اب اس املی کے ساتھ کچھ بھی ہو کوئی اس کو جلا دے کوئی اس کو دبا دے کوئی اس کو کچھ بھی کرے اب تکلیف نہیں ہے اب کوئی تکلیف نہیں ہے کیوں کٹ گئی جدا ہو گئی سمجھاؤ جب تک جوڑی ہوئی تھی آہ تکلیف محسوس ہو رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ اکبر کی جان ہے یہ عالم میں چل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ اور مومنوں پر رعوح بھی ہیں رعیم بھی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِيْتُمْ عَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْمِ ہم اگر مشخص میں پڑھ جائے نا تکلیف حضور کی کیوں جھوڑے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا تو ان کو وہ نہیں پتا بات یہ ہے کہ وہ جدا ہو گئے ہیں وہ کٹ گئے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں تم میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری بکارات تو بس یہ ہمیشہ یاد ہتنا کہ جوڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کسیانے نے کہا عمل سے گر گیا بچت ہے عدب سے گر گیا بچت ہے عمل سے گر گیا بچت ہے عدب سے گر گیا تو بچت نہیں اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ باعدب رہے ہیں وہ باعدبوں کی سمر پر رہے ہیں ہاں یہ کوشی بھی نہ کرنا میں تو بس ایسے ہی جاتا ہوں ایسے بھی جانا ہی نہیں ایسے جانا ہی نہیں یہ بھی نقصان دے اس لیے ہمیشہ کہاں رہنا ہے حضور کے غلاموں میں کہاں رہنا ہے انشاءاللہ حضور کے غلاموں میں رہوگے تو انشاءاللہ ہمیشہ زندگی بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی ہمارا عقیدہ ہمارا گڑاوہ نہیں یہ عقیدہ صحابیوں کا ہے اور صحابیوں کے عقیدے کو آلہ عزت نے اردو میں پیش کیا کیا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ عین نور تیرا سب خرانہ نور کا نورا گیا 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 نورا گیا